بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلوشن آف سیملٹینیس ایکوئینز یا سلوشن آف سسٹم آف ایکوئینز ابھی تک ہم کوارٹیٹ ایکوئیشن کو سال کرتے آئے ہیں وہ اس میں ایک ہی ویریبل انوال ہوتا تھا ایکس یا وائی یا ٹی سمچنگ ایلس تو ہم اس کوارٹیٹ ایکوئیشن کو سال کرتے ہیں وہاں سے ایکس کی ویلوز نکالتے ہیں اب جو ہمارے پاس ایکوئیشن ہوں گی وہ ایک ایکوئیشن سے زیادہ دو ایکوئیشن ہم لیں گے اور دو ایکوئیشن میں ویریبل بھی دو ہی نوال ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو سال کرنا ہے مثال کے طور پر ایکزیمپل نمبر ون سال دا سسٹم آف ایکوئیشن یہ سسٹم آف ایکوئیشن کہتے ہیں چکہ یہ دو ایکوئیشن ہیں ایکس پلس وائیز ایکلوڈو سیمن اس کو ایکوئیشن نمبر ون کر داتے ہیں اور ایک ہے ایکس سکیر مائنس ایکس وائی پلس وائی سکیر ions ایکلوڈو سرٹین اسے ہم ایکوئیشن نمبر ٹو کہہ داتے ہیں آپ گوھر کریں اس میں ایک ایک وئیشن لینیر ایکوئیشن ہے الینیر ایکوئیشن وہ ہوتی ہے جس ایکوئیشن کی ڈگری وان ہو اسے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈگری سے کیا مراد ہے اگر یہ ایکس کی پاور لینا یہ 1 ہے اور یہ y کی پاور 1 ہے دونوں کی ملاحق ہے 2 ہو جائے گی یہاں بھی x کی پاور 2 ہے یہاں بھی y کی پاور 2 ہے یہ والی ایکوئین اگر کسی ایکوئین کی degree 1 سے زیادہ ہو جائے پھر وہ linear نہیں رہتی تو یہ system اور equation میں جو دو equations مرپس ہیں ان میں ایک linear equation ہے اور ایک linear equation نہیں ہے ان دونوں ایکوئین کو simultaneously ہم نے solve کرنا ہے اور پہلے تو quantity question میں صرف x کی values نکلتی تھی اب x اور y کی values نکلیں گی یعنی ان کا solution x اور y کی وہ والی values ہوں گی جو ان دونوں کو satisfy کریں گی وہ نکالنا کیسے ہے solution نکالنا اس طرح ہے کہ یہ جو linear equation ہے یہاں سے ہم کسی ایک variable کی value نکال کے اس میں put کر دیں گے linear equation x پلس y یا تو یہاں سے y کی value نکال لیں یا یہاں سے x کی value نکال لیں اور وہ یہاں اس میں put کر دیں پھر ایک ہی variable رہ جگہ اس کو ہم اپنے quantity equation جس طرح ہم solve کرتے ہیں اس طرح solve کر کے value نکال لیں گے تو ہم detail solution دیکھتے ہیں کس طرح solve کرنا ہے اس کو equation number one سے میں y کی value نکال رہا ہوں وہ عائدہ کی 7 minus x اور سے میں equation number 3 کر دوں گا یہ equation number one تھی x پلس y is equal to 7 یہاں سے میں نے y کی value نکال لی ہے x میں ادھر لے گیا وہ بن گیا 7 minus x y کی یہ والی value equation 2 میں put کریں گے putting this value of y into تو کیا آجے گا 2 میں put کرتے ہیں تو آتا ہے x square minus x y کی value کہتے ہیں 7 minus x square ویسے ہی minus x اور y کی value 7 minus x plus y square is equal to y کی values ہوئی put کرنی ہے y جہاں جہاں بھی ہے وہاں وہاں اپنے y کی value put کر دنی ہے تو y کی value آجتی ہے 7 minus x square is equal to 13 یہ پھر دیکھ لیں کیا ہم نے کیا یہ equation چیز linear equation x plus y is equal to 7 وہاں سے y کی value نکال لی x ادھر لے گے تو بن گیا y is equal to 7 minus x یہ والی جو y کی value ہے 7 minus x equation number 2 میں put کی ہے x ویسے ہی رہ گیا یہ بھی x ویسے ہی رہ گیا y کی جگہ 7 minus x اور یہاں بھی y کی جگہ 7 minus x اور اس کا whole square اچھا جی اب آپ اس کو simplify کریں یہ بنتا ہے x square minus 7 x plus x square کیسے آیا minus x 7 سے multiply کر رہا ہے minus 7 x minus x minus x سے multiply ہوا plus x square یہاں a minus b کا square open کریں تو وہ formula لگے گا 7 square minus 2 into 7 into x plus x square is equal to 13 یعنی a square minus 2 a b plus b square اب دیکھیں ایک x square یہ ہے ایک x square یہ ہے اور ایک x یہ ہے کتنے منگے x square یہ منگے 3 x square پھر اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے minus 7 x اور یہ کھ بنتا ہے minus 14 x 7 to the 14 minus 7 x بھی آ گیا minus 14 x آ گیا plus 7 square کیا بنے گا 49 اور وہ 13 ادھر لے ہیں تو minus 30 کلیر ہوئی بات یہ بنتا ہے 3 x square minus 21 x minus 7 x اور minus 14 x minus 21 x اب یہ 49 میں سے اگر آپ 13 9 میں سے 3 6 اور 4 میں سے 1 یہ 36 آ گیا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے 3 common نکل سکتا ہے تو ہم یہاں سے 3 common نکالتے ہیں باقی کے رجے گا x square minus 7 x plus 12 is equal to 0 یہ بانجے گا x square minus 7 x plus 12 is equal to 0 x square minus 7 x plus 12 is equal to 0 یہ quadratic equation بن گئی اس پہ آپ اس کے factors بنائیں اگر بنتے ہیں تو جو یقین بنتے ہیں 4 اور 3 factors بنتے ہیں اور x کی values آ جاتی ہیں میں ذرا ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے اس کو ذرا آپ کو repeat کر دیتا ہوں solve the system equation دو equations کو ہم نے solve کر دیں کیسے کریں گے یہ جو linear equation ہے جس میں x اور y کی powers 1 1 ہیں اس میں سے y کی value سانی سے نکل سکتی ہے اور اس y کی value کو یہاں equation میں پوٹ کیا جہاں y تھا دیکھیں x square ویسے ہی رہ گیا minus x بھی جہاں y ہم نے 7 minus x پوٹ کر دی پھر پلاس جہاں y ہم 7 minus x اور سکیر پڑھا 13 ویسے کے ویسے ہی اب اس کو simplify کر کے ہمارے پاس کوئی کوئی ہے وہ یہ ہے اسے ہم کہیں کہ یہ جاری بات ہے یہ quadratic equation x میں اس کے factors بنا لیتے ہیں اور factors بنا کے x یا ان دونوں میں سے first two terms میں سے x common نکلتا ہے باقی رہ جائے گا x minus 4 یعنیس 3 common نکلتا ہے x minus 4 is equal to 0 ان دونوں میں x minus 4 common نکلتا ہے اور آپ کے پاس رہ جاتا ہے x minus 3 into x minus 4 is equal 0 یہ رہ گیا x minus 3 into x minus 4 is equal 0 یہاں سے آیا x minus 3 is equal 0 اور x minus 4 is equal 0 یہاں سے x کی value 3 آگی اور x کی value کیا جاتی ہے 4 اب یہ ذہن میں رہے کہ کام ختم ہوا نہیں سامل ٹین اس ایکوئیجنز میں دو ویریابل سے ایک x اور y اب آپ نے x کی 2 values نکالی ہیں y کی بھی نکالنے پڑیں گی تو یہ 1 by 1 کریں گے پہلے آپ x کی value 3 put کر دیں اور آپ کی ایکوئیجنز میں put کریں گے تو y کی value نکلائے گی ووہ ایکوئیجن نمبر 3 ہے آپ x کی value پہلے 3 اس میں put کریں putting x is equal to 3 in equation number 3 تو آتا ہے y is equal to 7 minus 3 کس کے برابر آتا ہے 4 کے تو solution آئے گا نا وہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم order pair میں لکھتے ہیں پہلے ہم x کی value نکلتے ہیں اور پھر ہم y کی میں نے جب اس کو solve کیا x کی value میرے پاس 2 آئی تھی ایک 3 اور 4 x کی value 3 میں put کی تو y کی value 4 آئی ہے تو solution لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ x کی value put کر کے y آئی آیا تھا وہ اس طرح لکھنا ہے order pair میں لکھنا ہے x لکھنا ہے اور 4 in 3 تو equation number 3 آپ کے سامنے ہے y is equal to 7 minus 4 یہ کیا جگہ 3 اب آپ نے x کیا put کیا تھا 4 اور y کیا ہے 3 x آپ نے 4 پڑ کیا تھا اور y آپ کے پاس کیا ہے 3 تو اب آپ کا جو solution set ہے وہ اس طرح لکھیں گے order پہ 3 4 اور یہ 4 3 یعنی x جب آپ نے 3 put کیا تو y 4 آیا اور جب آپ نے x 4 پڑ کیا تو y 3 آیا تو سارا concept کلیر ہوا یہ آیا ہے solution set of these two equations آپ جب ان دونوں equation میں x کی value 3 put کریں گے تو y 4 put کریں گے تو دونوں equation set ہی ہوگی آپ دیکھ لیں x کی جگہ 3 put کریں y 4 put کریں تو 7 آتا ہے اس میں پھر کر دیکھ x x x 3 put 9 y y 4 put minus 12 اور یہ کیا بنتا ہے آپ کے پاس 3 into 4 minus 12 اور 9 اور یہاں پہ کیا ہے آپ نے 4 put کرنا 16 16 plus آپ کے پاس 9 25 25 minus 12 13 آجاتا تو یہ x 3 اور y 4 ان دونوں کو satisfy کر گیا اسی طرح x 4 اور y 3 بھی ان دونوں کو satisfy کر گا تو یہ مرپس solution ہے میں کلکلی آپ کو بتاؤ کہ جب آپ کو اپنے simultaneous equation solve کرنی ہوں تو ان میں جو linear equation ہے جو کہ یہ ہے اس میں سے ایک variable کی value نکال کے دوسری equation put کر دیں پھر اس کو سے آپ کا یہ solution آجے اب ایک اور example solve کرتے ہیں example number 2 جی example number 2 میں بھی وہ کہہ رہے ہیں solve the system or equations x k plus y square plus 4 x is equal to 1 x k plus y minus 1 4 square is equal to 10 اب پچھلی example اور اس example میں ایک huge difference ہے کہ پچھلی example میں ایک linear equation تھی لیکن اب دونوں میں سے کوئی linear equation نہیں ہے اس میں بھی x کی power 2 آجاتی ہے y کی power بھی 2 آجاتی ہے یہ بھی آجاتی ہے تو اس قسم کی equations کو solve کرنے کے لیے اب ہم یہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ اں سے ایک variable کی value نکال کے اس کو solve کرنے کے لیے کوئی اور method adopt کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک چیز یہاں مجھے نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں equations میں x square کا coefficient same ہے اور y square کا coefficient بھی same ہے اس کا میں فائدہ ہو سکتا x square کا coefficient یہاں پر one ہے y square کا coefficient یہاں پہ one ہے اس کو بھی جب square open کروں گا تو یہاں بھی y square کا coefficient 1 آجے گا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے پہلے سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس equation کو simplify کیا جائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم solve کر سکتے میں اسے equation number 1 کر لیتا ہوں کیونکہ اس کو use ہو نا اور دوسری equation یہ اس کو simplify کر ہوں y minus 1 کا square open کریں گے y square minus 2 y plus 1 is equal to 10 یہ بن گی x square plus y square minus 2 y minus 9 is equal to 0 minus 9 اس طرح ہو گیا کہ 10 ادھر آیا تو وہ گیا minus 10 1 minus 10 کیا جگا minus 9 اسے میں equation number 2 کرتا ہوں اور وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ coefficients x square اور y square کے دونوں سیم ہیں یعنی x square کا coefficient یا b 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے y square کا coefficient یہ بھی 1 ہے اس کا فائدہ ہونے والا ہے کہ اگر ہم equation number 2 میں 1 کو subtract کریں یا 1 میں 2 کو subtract کریں تو x square y square terms cancel out ہو جائیں گی اور گی تو پچھری example ویلہ procedure ہم use کریں گے یعنی اب میں rewrite کر رہا ہوں equation number 1 وہ ہے x square plus y square plus 4x minus 1 is equal to 0 minus 1 یہ آئے گا نا آپ اس کو ادھر کر لیتے ہیں تو minus 1 آجاتا ہے کیسے اس 1 کو ادھر لا کے اس کو اگر y square بھی cancel ہوا یہاں آگیا minus minus 4x یہ والا minus 4x minus 2y اور یہ والا کیا بنتا ہے minus 8 is equal to 0 پھر دیکھ لیں minus 4x minus 2y minus 9 plus 1 minus 8 یہاں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم minus 2 common لے سکتے ہیں یہ بن جگہ 2x plus y plus 4 is equal to 0 اب یہ minus 2 در جا کے 0 کو جب divide کرے گا یہ تو 0 ہو جائے گا رہ جائے گا آپ کے پاس 2x plus y plus 4 is equal to 0 دیکھیں جو ہمارے پاس given equations تھی یہ ولی اور یہ ولی یہ دونوں میں سے کوئی بھی linear equation نہیں تھی لیکن اس میں ایک چیز تھی جو میں نے بتائی آپ کو دونوں میں x square کا option same تھا y square same same جس کی وجہ سے ہم نے subtraction کر کے x square y square terms کو cancel out کر کے ایک linear equation بنا دی اس کے بعد previous example کا method شروع ہو جائے گا ہم یہاں سے ایک variable کی value نکال لیں گے و بڑی سانے سے y کی value کا نکل دی ہے minus 2x minus 4 y کی value minus 2x minus 4 اسے ہم equation number 3 کہہ لیتے ہیں یہ و جو y value ہے اس کو کسی equation put دیں اس میں کر دیں گا اس میں کر دیں equation number 1 میں put کر دیں equation number 1 میں put کر 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 تو answer لے کے آتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں putting this value of y in putting this value of y in 1 جب آپ 1 میں put کریں گے تو آج اگر آپ کے پاس x pair y کی value آپ نے put کرنی ہے minus 2x minus 4 plus 4x is equal to 1 کیا کی ہم نے y کی value آئی ہے minus 2x minus 4 وہ جا کے ہم نے یہاں put کی ہے x square اور y کی value put کی ہے minus 2x minus 4 whole square plus 4x is equal to 1 plus 2x plus 4 square plus 4x is equal to 1 یہ بنتا x square یہ a plus b square ہوگا کیسے 2x square plus 2 into 2x into 4 plus 4 square plus 4x is equal to 1 یہاں پہ x square تو as it is رہا یہ a plus b square open کی a square plus 2 a b plus b square 4x ویسے 1 بھی ویسے فردہ simplification کرتے ہیں x square 2x square ہو جے گا 4x square اور یہ بنتا ہے 4 to the rate a 2 16 x 4 square 16 plus 4x is equal to 1 اب 1x square یہ ہیں 1x square یہ کیا بن جائے گا 5x square پھر یہ 16x plus x 4x 20x 16 minus یہ بنتا ہے 16 minus 1 is equal to 0 یہ بنتا ہے 5x square plus 20x plus 15 is equal to 0 اس سیکوئین سے easy لیا 5 common لے سکتے ہیں تو 5 common لیا x square plus 4x plus 3 is equal to 0 this will give you x square plus 4x plus 3 is equal to 0 اس کے factors بن جاتے ہیں x square plus 3x plus x plus 3 is equal to 0 1 plus 1 is equal 0 1 x کی value آگی minus 1 اور 1 x کی value آگی minus 3 یہ 2 values آگی اسی طرح ہی کرنا x کی value minus 1 پہلے اس میں put کر لیں کو یہ نمبر 3 میں تو y کی value آجے گی آپ یہ کرتے ہیں putting x is equal to minus 1 in 3 یہ equation 3 ہے y is equal to minus 2 x value minus 1 اور پھر minus 4 یہ y آگیا 2 minus 4 یہ بن گیا minus 2 بات سمجھ آئی ہے minus 2 into minus 1 plus 2 اور minus 4 یہ y کی value minus 2 آئی ہے x کی value پھائی تھی minus 1 x کی value minus 1 تھی y minus 2 i اس کو order pair کی form میں آپ نے اس طرح دکھ لیا پہلے ہمیشہ x کی value لکھنی ہے پھر y کی لکھنی next کیا ہو گیا putting کیا put کرنا x کی value x is equal to minus 3 put کرتے ہیں تو y is equal to minus 2 into minus 3 لیا نا نا 3 x کی value put کرنی ہے minus 2 ویسے x value minus 3 put کی اور minus 4 یہ بنتا 6 minus 4 کس کے برابر آتا 2 minus 2 into minus 3 6 پھر minus 4 6 minus 4 2 اور order پیر کی فار میں کی آئے گا order پیر کی فار میں آپ نے put کیا تھا minus 3 اور answer آیا ہے y 2 solution set اب آپ کو لکھنا آنا چاہیے solution set میں یہ دو order pairs minus 1 minus 2 minus 3 2 یہ دو order pairs آکے پاس آئے 1 solve the following systems of equations 2 x minus y is equal 4 and 2 x square minus 4 x y minus y square is equal 6 x تو یہ بھی comparatively سان question ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک linear equation آگئی ہے اور یہاں سے ہمیں ایک variable کی value نکال کے اس میں put کر سکیں گے تو پھر آگے وہی procedure ہے جو بھی ہم نے دو examples میں کیا تو چلتے ہیں اس کے solution کی طرف یہ 2 x minus y لے آئیں 2x minus 4 is equal to y اور ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 common لے لیں اور آپ کے پاس آجاتا ہے x minus 2 is equal to y اور y کی value پھر کیا جاتی ہے 2 into x minus 2 اسے ہم ہی نمبر بن کر دیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا کیا جو linear equation تھی اس کو simplify کر y کی value نکال لی جو کہ بنتی ہے 2 into x minus 2 اور جو دوسری equation ہے اس میں اس کو put کر دیتے ہیں equation کیا تھی 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6 یہ equation number 2 y کی یہ value اس میں put کرتے ہیں putting the value of y from 1 into we have 1 میں 2 equation ہے 2x square minus 4x y کی value کی put کر نی ہے y کی value ہے 2 into x minus 2 4x vaysi رکھ y کی value 2 into x minus 2 2 x minus 2 square is equal to 6 2x square 4 into 2 minus 8 x into x minus 2 minus 2 square 4 x minus 2 square is equal to 6 1 1 1 2 2 2 means 2 divide dh 2 common nikl sakti h y y y y y y y y y تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہاں سے 2 common لیں ابھی باقی چیز simplify نہیں کرتے یہ رہے گا x square minus 4x into x minus 2 minus 2 into x minus 2 square is equal to 6 اب آپ اس 6 کو اس 2 سے divide کریں گے تو یہاں 3 آئے گا یہاں آجے گا x square minus 4x into x minus 2 minus 2 into x minus 2 square is equal to 3 اب اس کی simple equation کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے x square minus 4x سے multiply ہوگا تو کیا آجے گا minus 4x square minus 4x کو x سے multiply کرائے minus 4x square minus 4x کو minus 2 سے multiply کرائیں plus 8x minus 4x کو minus 2 سے multiply کرائیں plus 8x پھر یہ جو ہے minus 2 اس کو پیزیٹیز رہنے دیں اور x minus 2 کا square open کریں a minus b square کے فارملے سے x square minus 2 into x into 2 plus 2 square is equal to 3 کیا کیا ہے x square minus 2 into x into 2 plus 2 square is equal to 3 اب یہاں ذرا گوھر کریں x square اور minus 4x square کیا آجے گا minus 3x square plus 8x اور یہاں minus 2 x square minus 4x plus 4 is equal to 3 x square minus 2 into 2 minus 4x plus 2 کا square 4 minus 3x square plus 8x minus 2x square plus 8x minus 8 minus 8 is equal to 3 بلکہ اس 3 کو بھی اگر آپ ادھر لے آئیں تو وہ minus 3 ہو جائے گا اس کو multiply کرائی ہے minus 2x square plus 8x minus 8 اور وہ minus 3 is equal to 0 اب پھر یہ ہے دیکھیں minus 3x square اور minus 2x square یہ بنتا ہے minus 5x square یہ 8x اور یہ 8x plus 16x minus 8 اور minus 3 minus 11 یہاں بس ایک ہی کام ہم کامل کر سکتے ہیں negative sign ہی کامل لے سکتے ہیں تو وہ لینے تو کیا بنے گا 5x square minus 16x plus 11 is equal to 0 تو یہ بن گیا 5x square minus 16x plus 11 is equal to 0 اب اس کے فیکٹرز یہی بننے ہیں 11 5 یہاں کیا ہوتا ہے 55 تو وہ اب minus 11 اور minus 5 اس کے فیکٹرز بن جائے گا یعنی کیا بنے گا 5x square minus 11x minus 5x plus 11 is equal to 0 minus 11x minus 5x minus 16x ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے کیا چیز کامل نکلتی ہے x کامل نکلتا ہے باقی رہ جاتا ہے 5x minus 11 اب ان دونوں میں سے کیا کامل نکلتا ہے just minus 1 کامل نکلتا ہے باقی رہ جاتا ہے 5x minus 11 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے 5x minus 11 کامل نکلتا ہے تو کیا رہ جاتا ہے x minus 1 into 5x minus 11 is equal to 0 یہاں سے آیا x minus 1 is equal to 0 اور 5x minus 1 11 is equal to 0 یہاں سے 1 minus 2 1 minus 2 کیا ہوگا minus 1 اور یہ minus 2 ہو جاتا ہے آپ کا order pair کی form میں کیسے لکھیں گے 1 اور minus 2 x کی value 1 پہلے لکھ دی اور y کی value minus 2 بعد x کی بعد میں آپ y کی value لکھیں گے 2 by 5 اب x کی دونوں values کے corresponding y کی دونوں values آگئی ہیں order pairs کی form میں بھی آپ نے لکھ رہی ہے تو finally we write the solution set of the system of equations in the form of order pairs 1 minus 2 and 11 by 5 2 by 5 this gives you the solution of the simultaneous equations thank you